بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبث و امان میں رکھے آمین بیٹا یہ آپ لوگوں کا قرآن کا پیڈیڈ ہے اور قرآن کی بک اوپن کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافے کی دعا ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرمہ آمین اوہ مائی لارڈ انکریس مائی نالیج رب بش رحلی سقدری ویسرلی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ ہو قولی اوپن اپ یور بک پیج نمبر سکس ٹھیک ہے پیج نمبر سکس اوپن کرنا ہے اب آپ نے اپنی بک کا یہ رہا آپ کی کتاب کا صفہ نمبر چھے صفہ نمبر چھے پر ہمارے پاس پڑھیں جو چار حرف ہم پڑھ چکے ہیں ماں با وا ف ٹھیک ہے میم با واو ف ان کی آواز کیا ہے ماں با وا ف اب ہم ان چاروں حرف کی آوازوں کی پریکٹس کریں گے یہاں پر وا واو کی آواز کیا ہوتی ہے وا میم کی آواز کیا ہوتی ہے ما وا ما وا ما وا ما وا ما 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 با ف با ف با ف با ف با ف با ف ما با ما با ما با ما با با فا با ما بَمَا وَا مَا وَا فَا بَا فَا بَا فَا بَا وَا بَا وَا بَا وَا بَا وَا بَا 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 اب یہاں پر کیا ہے آوازوں کی ادائیگی کریں یہاں پر آپ نے حرف کی آوازوں کی ادائیگی کمپلیٹ کر لی سیم اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اس کو بار بار پڑھنا ہے اب یہاں ہمارے پاس پہچانیں دائرہ لگا کر میم بَا وَا وَا اور فَا کی آواز کی شنافت کریں میم کی آواز کیا ہے مَا بَا کی آواز کیا ہے بَا وَا اس کی آواز وَا فَا کی آواز فَا مَا دیکھیں یہاں پر مَا آ رہا ہے تو انہوں نے اس کو دائرہ کر کے بتا دیا اب بتائیں اس میں کہاں آ رہا ہے مَا بَا وَا فَا کیا آ رہا ہے اس میں بَا کر کے وہ آواز پڑھ کر اسی پر آپ نے دائرہ کرنا ہے ٹھیک کیا رہا ہے اس میں ب کیا رہا ہے اس میں ف ا ف ل کیا رہا ہے اس میں ف ک س ب ر ف کیا رہا ہے اس میں ف ف س ج د ف س ج د ف س ر ف س ر ف ف یہاں پر ہمارے ان چار حرف کی آوازوں کی تلاش مکمل ہو چکی ہے تو اب ہم پڑھتے ہیں نظم ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے نظم آپ نے اس طرح سے اپنی فور فنگرز پہ پڑھنی ہے ہونٹوں سے حرف چار ادا ما با وا ف ہونٹوں سے حرف چار ادا ما با وا ف آپ کو پتا چل گیا کہ یہ چار حرف میں نے آپ کو پڑھایا ہیں می با وا ف یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں ہونٹوں سے کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ حرف ہونٹوں سے ہونٹوں سے حرف چار ادا ما با وا ف ہونٹوں سے حرف چار ادا ما با وا ف سیم اسی طریقے سے آپ نے ان چار ورڈز کو ان چار لفظوں کو بار بار پڑھنا ہے پویم کی طرح ٹھیک ہے اور کام پورا کرنے کے بعد آپ نے اپنی بک کو کلوس کرنا ہے اور آپ کیا پڑھیں گے الحمدللہ اپنا خیال رکھیں گا سٹوڈینٹس اللہ حافظ